تو یہ جو انویسٹمنٹ کانسل بنی ہے آج اس میں فوجی قیادت بھی شامل ہے وفاقی بھی اور سیاست سبائی بھی یہ اس میں کوئی اس کو تیز کر سکتی ان کے جو اہداف ہیں سر اس کانسل کے اس میں ایک تو کول اینڈ مائننگ بھی ہے جہاں پہ اکنومک ریفارمز یا اگری کلچر ریفارمز ہیں وہاں پہ ایک اہم نکتہ کول اینڈ مائننگ بھی ہے جن کا میں کانسلٹ ہوں ٹھیک تو کوئی آسم منیر صاحب بھی تیزی کر سکتے ہیں اس میں دکھا سکتے ہیں کیا جی آسم منیر صاحب ہمارے کاکر صاحب دیکھیں جی ہر ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے میں سے زیادہ نہیں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ آپ جب پروفیسر صاحب کو وہاں ملیں جب آپ دورے پہ جا رہے ہیں تو انہیں دعوت دیں کہ پاکستان تشریف لائیں یہاں آکے وہ ہم سے ملیں سیاست دانوں سے ملیں انہیں بتائیں کہ جناب آپ کے کوئلے ان کے آنے سے اعتماد بڑھے گا نہیں ہوتا بڑھتا ہے بلکل بڑھتا ہے سر کیوں نہیں بڑھتا ایک بندہ جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے وہ اگر پاکستان آتا ہے تو آپ کی سیاسی قیادت کا اعتماد بڑھے گا ان کو پرووک وہ کریں گے دانشورم سے ملیں گے بھائی میرے کولا موجود ہے بجلی پیدا کر رہے ہیں گیس کا پرجیکٹ آپ شروع کریں پائلٹ پرجیکٹ دنیا نہاتھ کنگن کو آر سی کے آئے یہ کوئی تھوڑی جلسے کرنے کا معاملہ تھوڑی ہے وہ شخص جس نے تصدیق کی اگر وہ آئے گا تو انویسٹر کی انویسٹر کا اعتماد بہا لے گا کوئی بات نہیں بہت مہبانی بہت مہبانی